دوستوں وی لیو اسلام کو ضرور سبسکرائب کریں پھر بیل آئیکن کو پرس کرنے کے بعد آل نوٹیفکیشنز کو آن کر دیں السلام علیکم دوستوں میں آپ کا میزبان محمد آمیر قادری پھر ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اور آپ دیکھ رہے ہیں وی لیو اسلام چینل کو دوستوں آج میں آیا ہوں ویلور کی سرزمین پر اور ویلور ہے تمیلناڑو میں اور بڑا ہی خوبصورت شہر ہے اور یہاں پر آج میں آپ کو زیارت کروانے والا ہوں حضرت میرہ حسینی اور حضرت پیرہ حسینی درگا شریف کا جیسے کہ میرے پیچھے یہ بورڈ آپ دیکھ سکتے ہیں اور میرے بالکل پیچھے میں یہ پہاڑ ہے اور اسی پہاڑ پر جو ہے موجود ہے اللہ تعالی کے ولی حضرت میرہ حسینی اور حضرت پیرہ حسینی رحمت اللہ تعالی تو دوستوں چلتے ہیں اس پہاڑ پر اور دیکھتے ہیں کیا ہے حضرت کی کرامتیں اور کیا ہے ان کی سوانہ حیات جو بھی مجھے پتا چلتا ہے میں انشاءاللہ آپ کو بتانے کوشش کروں گا اور یہ درگاہ جو ہے ویلور میں فیمس درگاہ ہیں اور کئی لوگ یہاں پر حاضری دینے کے لئے آتے ہیں اور چڑھنے کے لئے یہاں پر صحیح راستہ تو نہیں ہے لیکن اچھی طرح سے گریپ مل جاتی ہے چڑھنے کے لئے دیکھتے ہیں آگے چل کر کہ کیسی ہے درگا شریف دوستوں حضرت میرا حسین رحمت اللہ تعالی اور حضرت میرا حسین رحمت اللہ تعالی کی اس دربار کی بے شمار کرامتیں ہیں جو آپ اس ویڈیو میں آگے دیکھتے جائیں گے اس ویڈیو میں ان تک ضرور بنے رہیں تو دوستوں میں چڑھ گیا ہوں لگ بگ آدھا پہاڑ اور آپ دیکھیں یہاں پر کتنا ہی خوبصورت نظارہ ہے ہریالی بہت اچھی ہے اور یہ پہاڑ ہے اور یہاں سے پھر درگا شریف اس چوٹی پر ہے یہاں پر آپ کو چھنٹا بھی نظر آ رہا ہوگا تو آج میں درگا شریف آیا ہوں اکیلے میں اور میں اور آپ سب مل کر یہاں کی زیارت کریں گے بہت ہی موسم اچھا ہے لیکن یہ اس وقت میں شوٹ کر رہا ہوں جب کرناٹا کا اور کیرلا میں بارش کی وجہ سے لوگ بہت پریشان ہیں کئی گاؤں ڈوب چکے ہیں اللہ ان سب کی حفاظت فرمائے اور اس کا اثر یہاں تک بھی موجود ہے تمینگانوں میں یہاں پر بھی روزانہ سخت بارش ہوتی ہے اور ابھی صبح میں آیا ہوں تو ابھی بارش تو نہیں ہے لیکن کبھی بھی بارش یہاں پر ہو سکتی ہے تو دوستو میں پہنچ چکا ہوں حضرت میرہ حسینی اور حضرت پیرہ حسینی کی دربار میں اور پہاڑ میں نے چڑھ لیا ہے اور جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ کو درگا شریف نظر آ رہی ہے ابھی چلتے ہیں مزار شریف کے پاس اور زیارت کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں حضرت کی کیا کرامتیں دوستو حضرت میرہ حسینی اور حضرت پیرہ حسینی رحمت اللہ تعالی علی ان دونوں کے علاوہ اور تین بھائی ہیں یعنی ٹوٹل پانچ بھائی بغداد شریف سے ہجرت کر کے اللہ تعالی کی دین کی تبلیغ کی خاتے ہندوستان میں تشریف لائے تھے اور یہاں پر ہندوستان کے سعود انڈیا میں آئے تھے آپ اور حضرت میرہ حسینی اور حضرت پیرہ حسین رحمت اللہ تعالی علی تمیل نادو کے ویلو شہر میں آ کر کے آباد ہوئے تھے اور یہاں پر آپ نے دین کی تبلیغ اور اشارت کی تھی آپ کے سب سے بڑے بھائی حضرت میرہ ولی باوہ رحمت اللہ تعالی علی جو بادم پہاڑ پر موجود ہیں بادم پہاڑ ایک پہاڑی کا نام ہے جس پر آپ کی مزار ہیں اور یہ آرکارٹ سے تقریباً پندرہ کلومیٹر آگے ہیں اور آرکارٹ بھی تمیل نادو ہی کے اندر ایک شہر کا نام ہے دوستو ابھی زیارت ہے اس مقدس جگہ کی جہاں پہ حضرت میرہ شاہ حسینی اور حضرت پیرہ شاہ حسینی رحمت اللہ تعالی علی وضو فرماتے تھے اس جگہ پر آپ کے دربار ہیں اور یہ راستہ آپ نے دیکھا ہی ہوگا تھوڑا سا پیچیدہ ہے اور کوئی سپورٹ نہیں ہے تھوڑا دھیان رکھ کر کے آئے ہیں لیکن رحمت اللہ آئے ہم اللہ کے ولی کے دربار میں اور وہی ہماری حفاظت فرمائیں گے یہ ہمارا عقیدہ ہے اور یہ جو مبارک جگہ ہیں یہاں پر اللہ کے ولی وضو فرماتے تھے حضرت میرہ حسینی رحمت اللہ تعالی علی اور حضرت پیرہ حسینی رحمت اللہ تعالی علی آج تک الحمدللہ قدرت کا ایسا انتظام ہے کہ یہاں پر بارش کا پانی جمع ہو جاتا ہے یہاں پر بھی ہیں اور یہاں آپ آئیں گے تو وضو کر کے تو آتے ہی ہیں درگاہ شریف میں لیکن اس مبارک جگہ پر بھی وضو کرنے کی آپ پوری کوشش کریں کیونکہ یہ وہ مبارک جگہ ہے جہاں پر اللہ کے ولی نے وضو فرمایا تھا اور یہ ہماری خوش قسمتی اور خوش نصیبی ہوگی کہ ہمیں بھی اللہ تعالی نے یہ موقع نصیب فرمایا ہے چلیے آگے کی زیارتیں کرتے ہیں دوستو حضرت پیرا حسینی اور حضرت میرا حسینی رحمت اللہ تعالی یہ پانی پینے کے لئے بھی استعمال کیا کرتے تھے لوگ یہاں پر آ کر یہ پانی پیتے بھی ہیں اور درگاہ کے جتنے بھی یہاں پر خادم ہیں یہی پانی پینے کے لئے استعمال کرتے ہیں اور یہ حضرت کی ایک ارامت دیکھے جاتی ہے کہ سردی ہو یا کتنی بھی گرمی کیوں نہ ہو لیکن یہاں پر پانی ہمیشہ موجود ہوتا ہے دوستو حضرت پیرا حسینی اور حضرت میرا حسینی رحمت اللہ تعالی نے اپنے یہاں دو جانور بھی پال رکھے تھے ایک تھا گھوڑا اور دوسرا تھا باغ آپ کہیں پر جاتے ہیں تو گھوڑیں اور باغ پر سوار ہو کر کہیں جایا کرتے تھے دیکھیں اللہ کے ولیوں کی شان کہ سوار بھی ہو رہے ہیں اور اپنی سواری رکھی بھی ہیں تو خون خار جانور باغ کو بنا رکھا ہے یہ اللہ کے ولیوں کی شان ہوتی ہیں اور یہ جو باغ تھا جب حضرت پیرا حسینی اور حضرت میرا حسینی رحمت اللہ تعالی یہاں پر بیٹھ کر کے اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے اور ذکر میں مجغور رہا کرتے تھے تو باغ آپ کی حفاظت کیا کرتا تھا اور سارے پہاڑ پر چکر لگایا کرتا تھا تاکہ کوئی بھی آپ کی عبادت میں خلل پیدا نہ کر سکیں اور نہ ہی آپ کو کوئی تکلیف پہنچا سکیں دوستو آپ نے زیادت کی حضرت میرا حسینی اور حضرت پیرا حسینی کا دربا اور جیسا کہ میں نے کہا تھا آپ کو ویڈیو میں کہ یہاں پر حضرت کے جو خادم تھے وہ کوئی عام نہیں بلکہ ایک ٹائگر تھا جس کو باغ کہتے ہیں اور ایک گھوڑا تھا جو حضرت کی سواری تھا اور کہا جاتا ہے حضرت باغ پر بھی سواری کیا کرتے تھے الحمدللہ تو دوستو میں آپ کو زیارت کروانے والا ہوں مزارات کی یہ مزار شریف جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ مزاریں باغ کی اور یہ مزار شریفیں گھوڑے کی جس پر حضرت سواری فرمایا کرتے تھے اور جب آپ یہاں پر درگاہ شریف میں تشریف لائیں تو اس راستے سے آپ آئیں گے اور یہاں پر جو ہے مزار شریفیں اور یہ مسجد ہے اور ادھر مزار شریف ہے اور اس کے بالکل آگے میں جو ہے یہ مزارات دو آپ کو نظر آئیں گے یہ میرے رائٹ ہینڈ میں آپ اس طرح کے اس طرف گھوم کے کھڑیں گے تو رائٹ ہینڈ میں جو ہے یہ باغ کی مزار ہے اور یہ لیف سائیڈ جو ہے یہ گھوڑے کی مزار ہے آگے اور بھی زیارتیں ہیں بہت پیاری زیارتیں ہیں اور بہت ہی دل کو سکون پہنچانے والی زیارتیں ہیں ایسی زیارت میں آپ کو کروانے والا ہوں جیسے آپ نے پہلے نہیں کی ہوں گی شیر حضرت کا جو شیر ہے حضرت کی پہلے داری جو کرتا تھا شیر کے بیٹنے کی جگہ جو ہے اور اس شیر کے جسم کے نشانات آج بھی موجود ہیں اس کی بھی زیارت کرواؤں گا تو آگے چل کر گھوڑا جہاں پر کھڑا ہوتا تھا حضرت چلا فرمایا کرتے تھے اس جگہ کے کیا آپ کو زیارت کرواؤں گا یہ اسی کے پیچھے کا راستہ ہے یہاں سے جانا پڑے گا آپ کو زیارتوں کے لئے دوستوں باغ اور گھوڑے کی مزار کے پیچھے کا راستہ ہے یہاں پر سے ہوتے ہوئے اگر آپ جائیں گے تو جیسے میں نے چیزیں بتائی تھی یہ تمام چیزوں کی آپ زیارت کر سکتے ہیں آگے یہ آپ کے لئے زیارتیں ہیں دوستوں یہ اس ویڈیو کا فرسٹ پارٹ ہے کیونکہ ویڈیو لمبا ہے اس لئے میں اس کے دو پارٹ کر رہا ہوں سیکنڈ پارٹ کر انشاءاللہ دس بجے ضرور ریلیز ہو جائے گا اور اگر یہ ریلیز ہونے کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں تو اس جگہ پر اس جگہ پر جو ہے یہ سیکنڈ پارٹ کا ویڈیو ہے اس پر آپ کلک کریں تو سیکنڈ پارٹ جو ہے اوپن ہو جائے گا تو دوستوں اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں ویڈیو کیسا لگا ضرور مجھے کمنٹ باکس میں بتائیں اور جو ویڈیو آپ دیکھنا چاہتے ہیں وہ بھی مجھے کمنٹ باکس میں بتائیں چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں نیکٹ ویڈیو میں ملتے ہیں السلام علیکم